بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں بات کریں گے جسٹس قاضی فائیسس آپ کے کیس کی سماعت کا حوال بارہ جون کو جو سماعت تھی اور سماعت کا حوال بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور آگاہ کر دوں کہ بہت یہ دیکھا جا رہا تھا کہ جو سبنیگورٹ کی چھٹیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں اس سے پہلے یہ کیس اپنے منتگی نام کو پہنچ پائے گا یا نہیں پہنچے گا اور ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ کیس سپٹیمبر تک ملتوی ہو جائے لیکن سپنیگورٹ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جو ججز ہیں وہ جو کراچی میں موجود ہوں گے جو لاہور میں موجود ہوں گے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے کنیکٹیڈ ہوں گے اور سمار سے پرسوں سے یعنی سمار سے تمام سمار سے ساڑھے نو بجے اس کیس کی سماعت ہوا کرے گی پہلے ساڑھے گیارہ بجے سے ایک بجے تک ڈیڑھ بجے تک سماعت ہوتی تھی اب ساڑھے نو سے گیارہ اور پھر آدھے گھنڈی کے بریک کے بعد جو ہے وہ ساڑھے گیارہ سے ایک یا ڈیڑھ بجے تک جو ہے وہ سماعت ہوگی تو جہاں پہ پہلے اگر یہ کیس دس سے بارہ سماعتوں میں ختم ہونا تھا تو اب وہیں پہ یہ چھے سماعتوں میں ہوگا میں ویسے آپ کو مثال دے رہا ہوں یہ تو آپ دیکھتے ہیں کیس کس طرح سے چلتا ہے تو اب یہ یہ ہے کہ جون کے اندر اندر یہ کیس جو ہے وہ اپنے منتنگی ہم کو پہنچ جائے گا فیصلہ محفوظ ہو جائے گا اور پھر دیکھتے ہیں کہ کب یہ فیصلہ جو ہے وہ سنائے جاتا ہے اس کے بعد یہ بھی عدالت کی جانب سے کہا گیا عمرت عبندیال صاحب کی جانب سے فروغ نصیم صاحب کو کہ آپ تحریری دلائل جو ہیں وہ اپنے جو بھی آپ بتانا چاہتے ہیں ہمیں وہ تحریری دلائل بھی جمع کرا دیں تاکہ وہ بھی ہم دیکھ لیں گے تاکہ یہ ہے کہ جو ریلیمنٹ چیزیں ہوں گی ہم آپ سے پوچھ لیں گے بجائے اس کے کہ آپ وہ ساری چیزیں بیان کریں کیونکہ ان میں سے بہت ساری چیزیں ججز کے مطابق ریلیمنٹ بھی ہیں تو میں جب پہنچا تو اس پندرہ منتر تاخیر سے پہنچا جب میں پہنچا تو اس وقت جو قرآنی آیات جس کا حوالہ دیا تھا انہوں نے فروغ نصیم صاحب نے اس کے اوپر بات ہو رہی تھی رول آف پروکسیمیٹی کے اوپر بات کر رہے تھے قربت کا جو اصول ہے وہ اصل میں قرآنی آیات سے بھی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میہم بی بی کتنے کلوز ہوتے ہیں اور کیوں جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ پابند ہیں بی بی کے اساس اور جدادوں کے بارے میں جواب دے ہیں ان کو جواب دینا چاہیے کیوں وہ پابند ہیں کہ وہ بتائیں کہ کیسے ان کی بی بی نے یہ اساس اور جدادیں اور بچوں نے بنائیں منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ رول آف پروکسیمیٹی جو آپ بتا رہے ہیں کیونکہ آپ کا بہت ریلائنس ہے اس کے اوپر تو آپ یہ بتائیں کہ کہاں پہ درجہ ہے کہیں کہاں اس کو پڑھا جا سکتا ہے تو ان کا یہی تھا کہ قرآن مجید میں ہی اس قرآن مجید سے ہی قرآن مجید کی آیات سے ہی میں اس کے اصول کو ثابت کروں گا اس کے بعد جو وہ آیت پڑھ رہے تھے اس کے اوپر سجاد علی شاہ صاحب نے ان کو کہا کہ اس کا شان نظور کچھ اور ہے اسی طرح آگے بھی ایک آیت پڑھنا چاہتے تھے لیکن اس پہ عمرتہ بندیال صاحب نے ان کو روک دیا اور کہا کہ دیکھیں ہم قرآن مجید کو بہت احتیاط کے ساتھ پڑھیں گے ان کے حوالے بہت احتیاط کے ساتھ دیں گے جو آپ آگے بھی آیت پڑھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ یہاں پہ وہ ریلیمنٹ نہیں ہیں اس کا شان نظور کچھ اور ہے اور وہ یہاں پر نہیں بندی تو اس لئے ہمیں بہت احتیاط کرنی ہیں قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے ہوئے پھر مقمول باکر صاحب نے ایک بات کی مقمول باکر صاحب نے کہا کہ سبریم کورٹ کے بارے میں جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ سبریم کورٹ کے ججز اکاؤنٹیبل نہیں ہیں ان کا اعتصاب نہیں ہو سکتا وہ قانون سے بالاتار ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم عام آدمی سے زیادہ اکاؤنٹیبل ہیں ہم جواب دے ہیں ہمارے اعتصاب ہو سکتا ہے ہم قانون سے بالاتار نہیں ہیں لیکن ہمارا جو اعتصاب ہوگا وہ قانون کے مطابق ہی ہوگا اگر آپ جائج صاحب سے ان کی بیوی کے احساسوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ وہ قانون سے ثابت کرنا ہوگا کہ کس قانون کے تحت جج جو ہے وہ اپنی بیوی کے احساسوں جدادوں کا جواب دے ہے اور ایک ایسی صورتحال میں جب پہلے ہی ایف بی آر جائج صاحب کی اہلیہ کو نوٹس جاری کر چکا ہے تو آپ کیوں نہیں اس کاربائی کو آگے بڑھاتے کیوں نہیں آپ جائج صاحب کی بیوی سے پوچھتے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ایف بی آر میں آپ نے پروسیڈنگ سٹارٹ کی تو پھر کیسے آپ ایک اور فورم کے اوپر پیرالل جو ہے وہ کاربائی سٹارٹ کر سکتے ہیں گو کہ فروغ نسیم صاحب کا یہ آرگومنٹ تھا وہ کہتے تھے کہ ٹیکس کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے کیس کے جو نکات ہیں ان میں سے ایک نکتہ ہے اور ڈیسلپلینری پروسیڈنگز ہیں سبنی جیوشل کانسل کے سامنے صرف ٹیکس کا معاملہ نہیں ہے اس لیے وہاں پہ پروسیڈنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے پھر یہ بی کہا گیا مقبول پاکر صاحب کی جنب سے کہ پاکستان میں بہت سی بیویاں ہیں جن کے پاس اپنے وسائل ہوتے ہیں وہ جہدادیں خریدتی ہیں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کتنی بیویاں ہیں جن کو خامد کے جو اساسے ہوتے ہیں جہدادیں ہوتے ہیں ان کے بارے میں پتہ ہو بہت سی بیویاں تو پڑی لکھی ہو کر بھی نابل دوتی ہیں ان سارے معاملات سے جو خامد کے اساسے جہدادیں ہوتی ہیں بلکہ انہوں نے لائٹر نور کا کہ کئی بیویوں کو تو اپنے خامد کی دوسری شادی کے بارے میں بھی نہیں پتا ہوتا پھر اس کے بعد یائی افریدی صاحب نے ایک سوال کیا ان کا یہ سوال تھا کہ جب آپ نے یہ معاملہ سپریری جیشل کانسل کو بھیجا تو اس وقت تک تو جائی صاحب سے سوال ہی نہیں کیا گیا تھا آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جائی صاحب نے انکار کیا ہے اپنے بیوی کے احساس اجادادوں کی تفصیل بتانے سے تو کیونکہ جائی صاحب نے انکار کیا ہے اور وہ اپنی بیوی کے احساس اجادادوں کے بارے میں نہیں بتا رہے تو یہ مس کنڈکٹ ہے تو یائی افریدی صاحب نے کہا کہ اگر آپ کی یہ بات ہم مان لیں تو مس کنڈکٹ تو یہ اس وقت ہوا جب سوبریم جیشل کانسل نے جائی صاحب سے پوچھا نوٹس ابتدائی طور پر دیا اور جائی صاحب نے کہا کہ میں پابند نہیں ہوں جواب دینے کا تو یہ مس کنڈکٹ تو پھر اس وقت ہوا تو جب آپ نے ریفنس بھیجا تھا اس وقت کیا مس کنڈکٹ تھا آپ کو یہ بتانا ہوگا اور آپ کو ابلیگیشن بتانی ہوگی کہ جائی صاحب کس قانون کے تحت پابند تھے کہ جائی صاحب اپنی بیوی کے احساسے ڈیکلیئر کرتے یا اب آپ بتا دیں کہ کیسے جائی صاحب جو ہیں وہ اپنی بیوی کے احساسے اجادادے جو اگر وہ نہیں بتا پاتی تو جائی صاحب ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے قاضی محمد عمین صاحب نے ایک سوال کیا انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ قرآنی آیات کا حوالہ دے رہے ہیں اور وہاں سے رول آف پروکسیمیٹی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ اس سے پہلے بھی کچھ غیر مسلم بڑے اچھے ججز گزرے ہیں اور آئندہ بھی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ غیر مسلم جو ججز ہیں وہ آئیں عدالت میں عدالتوں میں آئیں لیکن یہ بتا دیں کہ کیا ان کے اوپر بھی یہ قرآنی آیات سے جو آپ اصول وضع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ان کے اوپر بھی مطلب ہوں گے اپلائی ہوں گے تو اس پہ فروغ نسیم صاحبہ کہنا تھا کہ آپ دیگر اگر مذہب کا بھی دیکھیں کہ انہوں نے ہندو مذہب کے مثال دی کہ ہندووں میں تو جب خامد مرتا ہے تو بی بی کو ستی کر دیا جاتا ہے ساتھی دفنا دیا جاتا ہے تو اتنا ان کا میاں بی بی کا ایک ریلیشن یعنی اتنا زیادہ اس مذہب میں اس کا ایک ہے تو اس پہ کافی خیر عدالت میں ایک خموشی بھی چھائی سار ان ایک دوسروں کو دیکھا کہ یاری کیا آپ دلیل دے رہے ہیں کہ ہندو مذہب میں بی بی کو جو ہے وہ دفنا دیا جاتا ہے خامد کے ساتھ ہی تو یہ پرانی جو روایات تھی اور اس طرح چیزیں تھیں ان کا کیسے آپ اس طرح کے اوپر حوالہ دے رہے ہیں تو کہا بھی صحیح انہوں نے ایک دو ایک موقع پہ پہلے بھی کہ آپ بڑی مطلب خطرناک سائٹ پہ جا رہے ہیں جو آپ کے دلائل ہیں اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا فروغ نسیم صاحب کا کہ ٹیکس کا معاملہ نہیں ہے معاملہ منی ٹریل کا ہے ججز کا یہ کہنا تھا کہ پہلے آپ یہ ثابت کریں گے کہ یہ جو ساسے اور جدادیں بنائے گئے ہیں یہ قاضی فائزہ صاحب کے پیسوں سے بنائے گئے ہیں پھر ظاہر ہے آپ ان سے منی ٹریل لیں گے جب تک آپ نے ان کا تعلق ثابت نہیں کیا ان جدادوں سے تو پھر آپ کیسے ان سے منی ٹریل کا سوال کر سکتے ہیں فروغ نسیم صاحب کا یہ تھا کہ اگر ان کی اہلیا ان کی قاضی فائزہ صاحب کی نہیں اسپلین کر پاتی نہیں بتا پاتی تو پھر ظاہر ہے ججز صاحب کو ہی بتانا ہے کہ یہ کیسے اساس اور جدادیں جو ہیں وہ بنائی گئیں پھر یہ بھی کہا گیا مقبول باکر صاحب کی جانب سے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو ایک بار پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں تاثر جانا چاہیے کہیں پہ بھی کہ ہم اتصاب نہیں چاہتے اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فروغ نسیم صاحب نے یہ بات کہی کہ کم از کم ہم نے جو اپنے دلائل میں یا کہیں پہ بھی یہ تاثر نہیں دیا کہ ججز اپنا اتصاب نہیں جاتے میں آپ کے ججز کی انٹیگریٹی کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں تو جو لوگ اگر یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ججز اپنا اتصاب نہیں چاہتے تو میں ان ساروں کی جو ہے وہ مضمت کرتا ہوں پھر یہ بھی کہا انہوں نے کہ اگر خاتون جو ہے وہ ٹیکسٹیٹ انجمہ کراری ہے اور خاتون جو ہے وہ ٹیکسٹیٹ انجمہ کراری ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے تو پھر کیسے آپ ججز صاحب سے جو ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ بتائیں تو آپ پہلے بیوی سے تو پوچھیں جب آپ اس پروسیڈنگ کو منت کے یم تک پہنچا دیں تو پھر آپ ججز صاحب کی طرف جائیں پہلے آپ کیسے ججز صاحب سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں اور آپ ججز صاحب تک جانے سے پہلے آپ کو جیسے انہوں نے ایک کیس کا حوالہ دیا بینامی والا تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ بینامی کے بھی پانچ جو ہے وہ پہلو ہوتے ہیں آپ نے تو ایک پہلو بھی ثابت نہیں کیا بینامی کے حوالے سے اگر آپ بینامی ثابت کر دیتے ہیں تو پھر بھی چلو ٹھیک ہے کہ جائی صاحب جو ہے وہ ذمہ دار ہوں گے جواب دینے کے منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے سوالات کو کافی اپریشیڈ کرتے ہیں تعریف بھی کرتے ہیں ہمارے سوالات کی لیکن ہمارے سوالوں کا جواب نہیں آتا تو فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ میں تو سائل ہوں گزارش کر سکتا ہوں مقبول باقر صاحب نے کہا کہ آپ کا جو کیلی پر ہے جس سطح کے جس لیبل کے آپ وکیل ہیں تو آپ سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے دلائل بھی اسی لیبل کے ہوں پھر فروغ نسیم صاحب نے دو حوالے دیئے ایک انہوں نے کہا جبریلٹر کے چیف جیسٹس جو ہیں ان کی اہلیا جو کہ سلسٹر تھی انہوں نے بار کونسل کو ایک خط لکھا ایک پھر لیگل نوٹس ان کو انہوں نے دھمکی دی کہ میں تمہارے خلاف پروسیڈنگ کروں گی کیونکہ جائش صاحب اور بار کا کوئی مسئلہ چال رہا تھا تو انہوں نے کو خط لکھا اور اس خط کی بیس پہ پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی اور الٹی میٹلی چیف جیسٹس جو ہیں ان کو ریزائن کرنا پڑا حالی کہ خط جو ہے بار کو ان کی بیوی نے لکھا تھا پھر ایک اور انہوں نے کیس کا حوالے دیا انہوں نے کہا کہ جائش صاحب کا کیس ہے اسی طرح بھارت میں ایک جائش صاحب کے خلاف پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا لیکن وہاں پہ بھی ان کے خلاف فیصلہ آیا کہ وہ بھی ان کے بیوی کے نام پہ جدادے تھی اور جائش صاحب جو ہے وہ پروسیڈنگ رکھوانا چاہتے تھے لیکن ان پروسیڈنگ کو نہیں رکا گیا تھا ججز نے کہا کہ جو دونوں چیزوں کا حوالہ دے رہے ہیں وہاں کے قوانین کو ہم نے دیکھنا ہوگا ٹیکس ریجیم کو ہم نے دیکھنا ہوگا ان فیکس کو دیکھنا ہوگا تو بغیر اس کا بیکراؤنڈ دیکھے اس کے فیکس دیکھے آپ اس کیس کو اس کیس سے کیسے جو ہے وہ ملا سکتے ہیں پھر دوبارہ انہوں نے کہا فروغ نسیم صاحب نے کہ میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں ججز کی بڑی عزت ہے تقریم ہے تو مقبول باکر صاحب نے کہا کہ آپ پھر اس طرح سے ججز کی تقریم کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں جس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے جو ہے وہ آ رہی ہیں پھر انہوں نے فروغ نسیم صاحب نے دوبارہ یہ کہا انہوں نے کہا کہ میں جو ٹیکس کے حوالے سے وان من سکس کے حوالے سے دوبارہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ٹیکس کے اوپر میں جب آؤں گا تو ایک ہی بار بات کروں گا تاکہ جو ہے وہ ایک ہی اس میں سماعت کے اوپر میں پورا ٹیکس کے حوالے سے چیزیں بتاؤں اور میں بتاؤں گا وان وان سکس کا بھی اور جو دیگر ٹیکس کے لاؤز ہیں ان کے حوالے سے بھی پھر ان سے منصور علی شاہ صاحب نے ایک اور چیز پوچھے انہوں نے کہا کہ آپ نے تحریری طور پر جو لکھ کے دیا ہوا ہے جو زیول مصطفیٰ جو ہیں انہوں نے جو آپ کی طرف سے وہ تحریری طور پر جو ٹیکس کا ادارہ ہے جو بیرونے ملک برطانیہ میں آپ نے اگر کسی کی پرپرٹی کا پتہ لگوانا ہے تو پہلے آپ کو وہاں پہ ایڈریس دینا ہوگا وہ لکھا ہوا یہ ہے کہ ایڈریس دینا ہوگا تو لیکن آپ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ صرف نام بھی لکھیں تو پرپرٹی سامنے آ جائے گی تو بتائیں کہ وہ ٹھیک ہیں یا آپ ٹھیک ہیں تو ان کا اس پہ بھی کہنا تھا کہ میں آپ کو ایکسپلین بھی کروں گا میں آپ کو عدالت میں کہیں گے تو ریمو بھی دے دوں گا کیا جائے گی اگر ایڈریس جو ہے وہ ایڈریس سے آپ چیزیں چیک کر سکتے ہیں تو پھر ایڈریس جو ہے وہ جو کمپلینٹنٹ ہے جو وہی ڈوگر صاحب ہیں ان کو کس نے ایڈریس بتایا قاضی فائز صاحب کی اہلیہ کی ان پرپرٹیز کا لیکن اس حوالے سے فروغ نسیم صاحب پہلے بتا چکے ہیں کہ جو صافی ہے اس سے آپ اس کا جو ہے وہ سورس نہیں پوچھ سکتے اس کے علاوہ جو اب عدالت نے ان کو کہا ہے دوبارہ کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ابھی تک اس پوائنٹ پہ ہیں وہ کہ ابلیگیشن کے حوالے سے کہ کس طرح سے ابلیگیشن تیجاج صاحب کے وہ بتائیں دوسرا سرولینس پہ انہوں نے ابھی بات کرنی ہے کہ آیا سرولینس ہوئی ہے نہیں ہوئی اور یہ ڈاکومنٹس جو ہیں قانونی طریقے سے کٹھے کیا گئے ہیں نہیں کیا گئے اور پروسیجر فالو ہوا ہے نہیں ہوا صدر صاحب نے مائنڈ اپلائی کیا ہے دینے کیا ابھی ان تمام اہم پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ جواب ابھی دلائل جو ہے وہ فروغ نسیم صاحب نے دینے ہیں اور فروغ نسیم صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر بی بی سورس طوف انکم نہیں بتا سکتی تو پھر انڈسٹوڈ ہے کہ قاضی فائزے صاحب کے ہی پیسوں سے یہ پرپرٹیز بنائی گئی ہیں اور وہی اس کے جواب دیں ہیں اور اگر وہ جواب نہیں دیتے تو یہ مس کنڈکٹ ہوگا اور مس کنڈکٹ کے بعد ان کو عوضے پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ فروغ نسیم صاحب کا کیس ہے اب منڈے کو انشاءاللہ اس کیس کی سماعت کا عوال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مجھے اپنی دعوم میں یاد رکھیں اللہ حافظ